ہاں جی جی اسلام علیکم جی ان پیار پری سیسری کا لا داب میں ہمترڑا اپنا ہو شاہد شبیر بابا جی اور تسید دیکھ رہے اور انجیت نگارہ انجیت نگارہ دیٹی امیج پہنچی ہے لاہور فورٹ اندر لاہور کیلئے دے اندر لاہور کیلئے دے اندر بہت ہی خوبصورت چیزیں جڑیاں نے آج جسی تو اندکھا رہے ہیں جڑیاں کے خالصہ راجنال سنبندت میں خالصہ راجنال پیڑنا جڑیاں نے پاکستان چھے بہت گہریان ہیں ٹھیک ہے جی اے سامنے جڑا تانوں اتے برج نظر آ رہا ہے اے ہے جی برج آف لاہور جڑا کے مہاراجہ انجیت سنگھ نے گروہ مہارائی دے سرو پاس سے بڑھوائیا سی اور اے تھے لاہور دا سب تو اچھا برج اسے نوں کیا جاندہ اچھے برج لاہور دے اور ہیٹھ وگے دریا کدی لاہور دیا دوارا پانی شو کے گزردہ سی دریائی دا جو کہ آج پچھے ہٹ چکیا ہے ٹائی کلومیٹر ٹھیک ہے جی اے ہے جی برج آف لاہور اور اے تھے مہاراجہ انجیت سنگھ جو دوں یہ اپنی کوٹ دے وچاندہ سی ٹھیک ہے جی کس جگہ تو کوٹ دے چداخر ہوں دیسان اپنے وہ تو اندخان نہیں ہے جگہ جی اے دروازہ ہے جی مین اس تو بعد وہ گتون شوٹا دروازہ نظر آ رہا ہے جڑا کے شیش محل نو جاندہ جتھے کے شاہی مہمان صرف مل دے سن مہاراجہ انجیت سنگھ نو اور شاہی کوٹ یاٹ بھی کیا جاندہ اے آٹھ درہ جدیاں کے ٹھیک ہے جی اے جگہ جڑی ہے جتھے کے مہاراجہ انجیت سنگھ دا دربار لگ دا سی تسی ایک بہت ہی آدھ بودک فوٹو ہے جیڑی کے تسی کہہ سکتے فرانچیاں بیلجین تھے جڑے آٹسٹ نے انہا نے بنایی ہے وہ اس جگہ دوتے ہی ہے اور اے جگہ ہے جتھوں کے وہ تصویر کھڑے ہو کے بنایی گئی ہے جی ایسے ہی کوٹ یاٹ وچ ایک ہور بہت ہی تاریخی جگہ ہے جو اے سامنے آپ چھوٹی جی دیوار دیکھ رہے ہوئے دینال ایک چھوٹا جا تھڑا ہے ایدیوی سکھ تاریخ دینال ایک کہانی جڑی ہوئی ہے جو کے پائی بیدی سنگھ شینہ جی چھے می پاتشائی گروہ ہرگو بند سنگھ جی دے دور دیویچ آپ جی نے دو کوڑے جڑے سی کابلی سکھا لے توفہ تن کابل پہ جنڈی حکم دتا آتے رستے دیویچ وقت حکم نے انہ دو کوڑے آنو جنہ دا نام دل باغ اور گل باغ سی انہ نو اگوا کر لیتا گیا پائی بیدی سنگھ شینہ جی نے جانتے خیٹ کے انہ کوڑے آنو واگزار کرایا اور پھر تو دوبارہ شیمی پاتشائی گروہ ہرگو وند سنگھ جی دے چرنا دو دوبارہ انہ نو پیش کیتا تو آپ گروہ صاحب نے انہ نو پائی شینہ جی نو گروہ کا سینہ دا خطاب دینا نوازیا تو اس سے کوٹھیار دو دو دیوچ یہ جگہ بھی مجود ہے جی ہاں جی جی اے پہن پہنچ گئے ہیں سولے شاہی پابیلینہ لے پاسے جا رہے ہیں اے ہے جی اٹھ درہ ہوں تسی دیکھ ساکتے ہو کہ اے نو اٹھ درہ کیوں کہہ نا دے دیکھو تسی شے دار پانچ دار سامنے ہیں تے تینے درہ اے سواستے اے نو اٹھ درہ کیا جاندہ ہے دے اندر بہت ہی خوب صورت تسی کہہ سکتے ہو کہ کام ہویا ہویا ہے آپ کوشش کہہ دیں تو انہوں کہ اوہی چیز جڑی ہے نا اوہی تو اندھ کھانے ہیں جی تسی دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی ودیہ گسم دے شیشے دا فلکاری جڑی ہے ہوئی ہوئی سی لیکن ٹھیک ہے جی اے سامنے سینٹر والے دے چھے اے جگہ دے تے مہاراجہ دی چیر لگ دی ہوں دی سی جی دو درے در دو درے در سینٹر دے چھے جڑی درہ اے اے تے مہاراجہ رنجی سنگھ دی تھرون لگ دی ہوں دی سی سونے دی کرسی لگ دی ہوں دی سی گرو گران صاحب دی شہتر شاہ میں اے دربار ساجدہ سی جی اے سینٹر دے چل دیں ہم رسیتے شاہی پاویلین شروع ہو گئے آجیں شکریہ